پاکستان میں کرونا کے بائیس صورتحال خطرناک ہے اب ہمیں اپنے روائیوں کو تبدیل کرنا پڑے گا گورنر پنجاب چودی سرور کہتے ہیں روزگار ختم ہونے سے کروڑوں افراد مشکل میں ہیں رمضان تک پانچ لاکھ راشن بیک تقسیم کرنے کا حدف ہے ایک لاکھ سے زائد لوگ ٹیلی میڈیسن سینٹر سے مستفید ہوئے پی ٹی آئی میں اختلافات کی خبروں پر کہا دنیا میں کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں جس میں گروہ بندی نہ ہو راولپنڈی چیمبر آف کامرس نے دس ہزار راشن جو ہیں ان کی تقسیم کا آغاز کیا ہے اور اس سے جو ہمارے غریب لوگ ہیں جو مستحق افراد ہیں ان کو اس مشکل وقت میں ان کا جو روزگار ختم ہو گیا ہے جس سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ جو ہیں جو ڈیلی ویجز پہ تھے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں ان لوگوں کو بھی اس سلفلے میں مدد جو ہے وہ ملے گی میں پاکستان کے جو جنرس حضرات ہیں ان کا ضرور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب سے یہ کرونا وائرس شروع ہوا ہے اور میں نے پنجاب کے لوگوں کو راشن کے سلسلے میں پرائم منسٹر رلیف فنڈ میں اور میڈیکل ایکوپمنٹ میں اپیل کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے لوگ لاکھوں نمبر میں ماسک لے کے آ رہے ہیں ہزاروں N95 ماسک لے کے آ رہے ہیں فیس شیلز لے کے آ رہے ہیں سرجیکل ماسک ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہمیں دونیٹ کر رہے ہیں اور پی پی ایز ہمیں ہزاروں کی تعداد میں دونیٹ کر رہے ہیں میری اور میری حکومت کی اولین ترجیح یہ ہے کہ جو لوگ فرنٹ لائن پہ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں ان کو جو پروٹیکٹر میئرز ہیں جاہے وہ ماسک ہیں پی پیز ہیں N95 ہیں سینٹائزر ہیں ان میں انشاءاللہ کسی قسم کی بھی جو کمی ہے یا پتہ ہی ہے انشاءاللہ نہیں کریں گے کیونکہ آپ کا جو پروٹیکشن ہے وہ ہماری اولین جو ہے وہ ترجیح ہے موسیقی